اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کے لیے پوٹیٹو سنیکس بنانا بہت ہی آسان ہے ریسیپی کرتے ہیں سٹار یہاں پر میں نے آلو نیا ہے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے بوائل کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میشر کی مدد سے یا اسی طرح کا دکش کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو اسی طرح سے میش کر لینا ہے اور آج ہم یہ جو سنیکس بنانے جا رہے ہیں اتنے ایزی ہیں چھٹ پٹ بننے والے کہ آپ کو بھی خود بہت مزا آئے گا بناتے ہوئے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون پھر کر لی ہے دڑا مرچ نمک ڈالیں گے حسبے ضرورت اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ کی اپنی مرچی ہے نمک زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ شامل کر دیجئے گا یہاں پر میں ڈالوں گی کون فرور اور یہ بھی ہوم میٹ کون فرور ہے فور ٹیبل سپون پھر کر میں نے اس میں کون فرور شامل کیا ہے اس کی ریسیپی بھی آپ کو ایزی بھی میرے چینل پر مل جائے گی ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اتنے آپ کے سامنے ہیں انگریڈینٹس بھی نہیں جائیں گے اور زبردست سے ہمارے آج کے جو سنیکس ہیں وہ بن کر ریڈی ہوں گے انشاءاللہ آپ کی فیملی کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے ٹرائی کیجئے گا آج کے یہ جو سنیکس کی ریسیپی ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے پرکل سمپل سی ریسیپی ہے اور یہ میں ایک ہی ہم اس کے مٹیریل سے تین شیپ بنانا میں بتاؤں گی اور یہاں پر میں نے اسی طرح سے اس کو کباب کی شیپ دی ہے یہاں پر میں تکہ سٹک پکڑ کے اسی طرح سے اس کو لائن وائز اس میں پوش کریں گے اور یہ زبردستہ ہم اس کو ڈیزائن بنائیں گے یہاں پر میں نے پین میں کی شامل کیا تھا اب اس کو ایک سائٹ جیسے ہی گولڈن ہو تو آپ نے سائٹ کو چینج کر دینا ہے ٹرائے کریں انشاءاللہ تالہ آج کے سمپل سی یہ جو آلو کے ہم نے سنیکس ملائے ہیں یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی لائک کریں شیئر کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں یہاں پر سیکنڈ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کباب شیپ دیں اوپر سے آپ نے تکہ سٹکس کی لائنیں لگانی ہے اور اس کو فولڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ اس کا کلر اور لک چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو سیکنڈ ڈیزائن بنایا ہے آپ اس کا بھی کلر اور لک چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے ایک تکہ سٹک لی ہے اور اسی طرح سے اس کے اوپر میں اس کو فولڈ کروں گی زگزگ کر کے اور خوبصورت سا ہم اس کو بھی ایک ڈیزائن بنائیں گے یہ ہمارے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے ہے جو آرام سے اس کو کیری کر سکتے ہیں اور یہ اسی طرح سے میں ون بے ون کر کے تمام کے تمام سنیکس کو ڈن کروں گی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو یہ جو سمپل تھی ریسپی ہے بہت پسند آئے گی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے کہ سمپل کباب شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں سیکنڈ شیپ بھی بنانا بتائی اور اسی طرح سے یہ جو تھرڈ لاسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ بھی اس کو تکہ سٹک کے اوپر اسی طرح سے فولڈ کریں سنیکس سٹائل میں اور اپنے بچوں کو بنا کر دیں انجوائے کریں اور آپ ان کو یہ جو سنیکس ہیں لنچ باکسز میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں چار بجے کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر گیسٹ آ جائے تو آپ تب بھی اس کو بنا کر سرف کر سکتے ہیں ٹرائے کریں انشاءاللہ آج کے یہ جو سنیکس ہیں اوپر سے پریسپی اندر سے سوفٹ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ آج کے جھٹ پٹ بننے والی چار سے پانچ منٹ میں یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہاں پر آپ ان تمام کے تمام سنیکس کی بیزائن اور لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا ضرور بتائیے گا انجوائے کریں کیچپ کے ساتھ میونیس کے ساتھ یہاں پر تینوں کے دینوں کے آپ لوگ چیک کریں خوش رہیں خوش رکھئے گا دعاوں میں شامل کیا کریں مجھے میرے گھر والوں کو سپیشلی کمانے والوں کو انشاءاللہ اسی طرح سے ملوں گی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ